اور رمضان شریف کی جو خاص برکتیں اور رحمتیں ہیں بعض علماء کے نزدیک اس کا آغاز شبہ برات سے ہوتا ہے اور شبہ برات آنے والی جمعہ کے دن گزار کر رات ہے آنے والے جمعہ کے دن گزار کر جو رات آئے گی وہ شبہ برات ہے جو سال کی پانچ مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے متعلق جو فضائل منخول ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا جائے اور ہم سب اسی نیت سے سنے اور سنائیں کہ انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کا نئے کوشش کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سال کی پانچ راتیں ذکر و عبادت کے ساتھ زندہ رکھی یعنی جو ان راتوں میں جاگا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت واجب فرما دیتے ہیں یعنی پانچ راتوں کی عبادت کرنے والا ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ ان میں سے تین راتیں تو ذلہجہ میں ہیں آس ذلہجہ کی رات اور ایک نو ذلہجہ کی رات اور ایک دس ذلہجہ کی رات یہ تین راتیں بھی خاص خاص راتیں ہیں اور ایک عید الفطر کی رات پانچویں شوے برات یہ پانچ راتیں سال میں ایسی راتیں ہیں جو بڑی مبارک راتیں ہیں اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ جو ان راتوں میں جاگے گا اور عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے ایسی دوسری روایت میں ہے کہ شب قدر کے بعد شب قدر کے بعد سب سے افضل ذات شوے برات ہے اور شوے برات شابان کی اندرہ تاریخ کی رات کو کہتے ہیں اور اس کو شوے برات یہی کہتے ہیں کہ برات کے معنی بری ہونے کے ہیں برات کے معنی بخشش کے ہیں تو اس رات میں چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کو دو دخصے بری فرماتے ہیں اس لئے اس کو شوے برات کہتے ہیں جیسے کہ ابھی آدیس سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا اور بعض علماء نے فرمایا ہیں کہ سب سے زیادہ فضلت تو رمضان شیف کی ہے کیونکہ اس میں دن میں روضہ فرض ہیں اور رمضان کے روضوں کا بہت زیادہ عجر و ثواب ہیں اور رمضان شیف کے ہر رات بھی بڑی مبارک رات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم عبادت مسلمانوں پر مقرر فرمائی ہے جس کو نماز ترابی کہتے ہیں اور اس کا بہت عظیم ثواب ہے پورا مہینہ بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ رحمتیں اور برکتیں پندرہ شعبان سے شروع ہوتی ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے سے ہی عبادات میں لگنے کا اعتمام کریں عامال سالحہ کی پابندی کریں اپنے تمام اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آہن درم سے بچنے کا اعتمام کریں لوگوں سے لڑائی ہو گئی ہو جھگڑا ہو گیا ہو نائتفاقی ہو گئی ہو بندوں کی کچھ حق تلفیاں ہو گئی ہو تو رمضان آنے سے پہلے پہلے سب سے اپنا کہا سنا ماف کروالے تاکہ رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے نہ کسی بندے کا کوئی حق رہے اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کی جو کتائیاں ہیں وہ توبہ کے ذریعے ماف ہو جائیں تو پہلے ہی آدمی اگر تمام گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ رمضان شریف کا پہلے جھوکہ ہی اس کو مغفرت کے چھاؤں میں لے جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ دوزہ سے آزاد ہو جائے گا باقی مہینے اسی طرح اگر وہ اللہ کی یاد میں لگا رہا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا توبہ استغفار میں لگا رہا جائز کاموں میں لگا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی مہینے کی عبادتیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کے بڑھنے کا ذریعہ ہوں گی اور درجات بلند ہونے کا باعث ہوں گی اس مناہ پر یہ جو شعب رات آ رہی ہے یہ بڑی اہم رات ہیں اس کو اپنی غفلت سے ضائع نہیں کرنا چاہیے چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جللہ شانہو شعبان کی پندرہی رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے کہ مشرق کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی اور جس کے دل میں کسی مسلمان سے کینا ہو تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں خبیلہ بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کی جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو دو رخصے آزاد فرماتے ہیں سوائے پانچ آدمیوں کی پانچ آدمیوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ایک تحمد یا پجامہ یا شلوار ٹکنوں سے نیچے رکھنے والا دوسرے والدین کی نافرمانی کرنے والا ان کو ستانے والا ان کو عضا و تکلیف دینے والا تیسرے شراب کی عادت رکھنے والا یعنی نشہ کرنے کی عادت کرنے والا بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا اور پانچ میں نہاق کسی کو قتل کرنے والا نہاق قتل کرنے والا تو پانچ اس دوسری روایت میں ہیں اور دو پہلی حدیث کے اندر ہیں سات آدمی اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت اور رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں